عرب، ادیان و مذاہب عام باشندگانِ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دینِ ابراہیمی کے پیرو تھے اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توہید پر کاربند تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدایی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا پھر بھی ان کے اندر توہید اور کچھ دینِ ابراہیمی کے شعائر باقی تھے تاں کہ بنو خزا کا سردار عمر بن لحی منظریام پر آیا اس کی نشنما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور افاظل اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا دیکھا تو وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی اس نے سمجھا کہ یہ بھی بہتر اور برحق ہے کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل کا بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرکی دعوت دی اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا اس کے بعد بہت جلد باشندگان حجاز بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے کیونکہ وہ بیت اللہ کے والی اور حرم کے باشندے تھے اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات ہے یہ بحر اہمر کے ساحل پر قدید کے قریب مسلل میں نصب تھا اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا پھر وادی نخلا میں عزہ کی تنصیب عمل میں آئی یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کسرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمر بن لحی کے تابع تھا اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یہوث، یعوق اور نصر جدہ میں مدفون ہیں اس اطلاع پر عمر بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا پھر انہیں تہامہ لائا اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے اس طرح ہر ہر قبیلے میں پھر ہر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا پھر مشرقین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا چنانچہ جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے گردہ گرد تین سو ساٹھ بت تھے جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا اب ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور وہ گرتا جاتا تھا پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا اور ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا غرص شرق اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن گئی تھی جنہیں گھمن تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے اور مراسم بھی رائچ تھے جو زیادہ تر عمر بن لہائی کی اخترات تھے اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ عمر بن لہائی کی اخترات دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدت حسنہ ہیں زیل میں ہم اہل جاہلیت کے اندر رائج بت پرستی کے چند اہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں نمبر ایک دور جاہلیت کے مشرقین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے ان کی پناہ ڈھونٹتے تھے انہیں زور زور سے پکارتے تھے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان سے فریادیں اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کرا دیں گے نمبر دو بتوں کا حج و تواف کرتے تھے ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے اور انہیں سجدے کرتے نمبر تین بتوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر زباہ کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ زباہ کر لیتے مگر بتوں کے نام پر زباہ کرتے زباہ کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ارشاد ہے وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر زباہ کیے گئے ہوں دوسری جگہ ارشاد ہے اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہوں نمبر چار بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی ثواب دیت کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر دیتے اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہیں ان کے خیال میں اور یہ ہمارے شرقہ کے لیے ہیں تو جو ان کے شرقہ کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرقہ تک پہنچ جاتا ہے کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نمبر پانچ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرقین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے اللہ کا ارشاد ہے ان مشرقین نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں انہیں وہی کھا سکتا ہے جیسے ہم چاہیں اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹ حرام کی گئی ہے نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے نہ سامان لاتا جا سکتا ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افترہ کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے نمبر چھے انہی جانوروں میں بہیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے ابن اسحا کہتے ہیں کہ بہیرہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے دس بار پہ در پہ مادہ بچے پیدا ہوں درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوں ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی اس کے بال نہیں کٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا اس پر سواری نہ کی جاتی اس کا بال نہ کٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا یہی بہیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ ہے وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو پانچ دفعہ پیدر پی دو دو مادہ بچے جنتی یعنی پانچ بار میں دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں کھا سکتی تھی البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سب ہی کھا سکتے تھے ہامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پیدر پی دس مادہ بچے پیدا ہوتے درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی نہ اس پر سواری کی جاتی تھی نہ اس کا بال کٹا جاتا تھا بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھائے جاتا تھا دور جوہلیت کی بدپرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ نے نہ کوئی بہیرہ نہ کوئی سائبہ نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ایک دوسری جگہ فرمایا ان مشرقین نے کہا کہ ان چوپائیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں چوپائیوں کی مسکورہ اقسام یعنی بہیرہ سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن اسحاق کی مسکورہ تفسیر سے قدر مختلف ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کے تاغوتوں کے لیے تھے اور صحیح بخاری میں مرفوعن مروی ہے کہ عمر بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کے حضور ان کے سفارش کر دیں گے چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشرقین کہتے تھے ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں ایک اور جگہ ارشاد ہے یہ مشرقین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں مشرقین عرب ازلام یعنی فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے ازلام ظلم کی جمع ہے اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوئے ہوں فالگیری کے لیے استعمال ہونے والے یہ تیر تین قسم کے ہوتے تھے ایک وہ جن پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا اس قسم کے تیر سفر اور نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کیا جاتا اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی فالگیری کے تیروں کی دوسری قسم وہ تھی جن پر پانی اور دیت وغیرہ درج ہوتے تھے اور تیسری قسم وہ تھی جس پر یہ درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تمہارے علاوہ سے ہے یا ملحق ہے ان تیروں کا مصرف یہ تھا کہ جب کسی کے نصب میں شباہ ہوتا تو اسے ایک سو اونٹوں سمیت خبل کے پاس لے جاتے اونٹوں کو تیر والے مہنت کے حوالے کرتے اور وہ تمام تیروں کو ایک ساتھ ملا کر گھماتا چھنچھوڑتا پھر ایک تیر نکالتا اب اگر یہ نکلتا کہ تم میں سے ہے تو وہ ان کے قبیلے کا ایک معزز فرد قرار پاتا اور اگر یہ برامد ہوتا کہ تمہارے غیر سے ہے تو حلیف قرار پاتا اور اگر یہ نکلتا کہ ملحق ہے تو ان کے اندر اپنی حیثیت پر برقرار رہتا نہ قبیلے کا فرد مانا جاتا نہ حلیف اسی سے ملتا چلتا ایک رواج مشرقین میں جوہ کھلنے اور جوہ کے تیر استعمال کرنے کا تھا اسی تیر کی نشاندہی پر وہ جوہ کا اونٹ زباہ کر کے اس کا گوشت بانٹتے تھے مشرقین عرب کاہنوں ارافوں اور نجومیوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کاہن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی پیش کوئی کرے اور رازہائے سربستہ سے واقفیت کا دعوے دار ہو بعض کاہنوں کا یہ بھی دعوہ تھا کہ ایک جن ان کتابے ہیں جو انہیں خبریں پہنچاتا رہتا ہے اور بعض کاہن کہتے تھے کہ انہیں ایسا فہم اتا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا پتہ لگا لیتے ہیں بعض اس بات کے مدعی تھے کہ جو آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے آتا ہے اس کے قول و فیل سے یا اس کی حالت سے کچھ مقدمات اور اسباب کے ذریعے وہ جائے واردات کا پتہ لگا لیتے ہیں اس قسم کے آدمی کو اراف کہا جاتا تھا مثلا وہ شخص جو چوری کے مال چوری کی جگہ اور گمشدہ جانور وغیرہ کا پتہ ٹھکانہ بتاتا ہو نجومیوں سے کہتے ہیں جو تاروں پر غور کر کے اور ان کی رفتار و عوقات کا حساب لگا کر پتہ لگاتا ہے کہ دنیا میں آئندہ کیا حالات و واقعات پیش آئیں گے ان نجومیوں کی خبروں کو ماننا در حقیقت تاروں پر ایمان لانا ہے اور تاروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ مشرقین عرب نچھتروں پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پر فلان اور فلان نچھتر سے بارش ہوئی ہے مشرقین میں بدشگونی کا بھی رواج تھا اسے عربی میں تیرہ کہتے ہیں اس کی صورت یہ تھی کہ مشرقین کسی چڑیا یا حرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے پھر اگر وہ دہنے جانی بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامجابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے اور اگر بائیں جانی بھاگتا تو اسے نہوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے اسی طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے اسی سے ملتی جلتی ایک حرکت یہ بھی تھی کہ مشرقین خرگوش کے ٹکھنے کی ہڈی لٹکاتے تھے اور بعض دنوں مہینوں جانوروں گھروں اور عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے بیماریوں کی چھوٹ کے قائل تھے اور روح کے علو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے یعنی ان کا عقیدہ تھا جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائیں اس کو سکون نہیں ملتا اور اس کی روح علو بن کر بیابانوں میں گردش کرتی رہتی ہے اور پیاس پیاس یا مچھے پلاو مچھے پلاو کی صدا لگاتی رہتی ہے جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے راحت اور سکون مل جاتا ہے دین ابراہیمی میں قریش کی بدات یہ تھے اہل جاہلیت کے عقید آمال اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی کے کچھ باقیات بھی تھے یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا چنانچہ وہ بیت اللہ کی تازیم اور اس کا تواف کرتے تھے حج و عمرہ کرتے تھے عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور حدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھی مثلا قریش کی ایک بدت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اور اسی بنا پر یہ اپنا نام ہمس رکھتے تھے یعنی بہادر اور گرم جوش لہٰذا ہمارے شایعہ نشان نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افادہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھیر کر وہی سے افادہ کر لیتے اللہ تعالیٰ نے اس بدت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ بھی وہی سے افادہ کرو جہاں سے سارے لوگ افادہ کرتے ہیں پھر ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمس یعنی قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہوں اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں پھر ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں ایک بدت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا تواف ہمس سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں ہی میں کریں چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہو تو مرد ننگے تواف کرتے اور عورت نے اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی پوریش کے ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے پچھوارے ایک بڑا سا سراخ بنا لیتے اور اسی سے آتے جاتے اور اپنے اس اجڑ بننے کو نیکی سمجھتے تھے قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا اس کے علاوہ جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت سابیت نے بھی در آنے کے مواقع پالیے تھے لہٰذا ان کا تاریخی خاقہ بھی مختصرا پیش کیا جا رہا ہے یہود جزیرت العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا اس حکومت کی سخت گری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی اور ویرانی ان کے حیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل گوجلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبسی دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت ستر عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی دار و گیر اور ان کے حیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیل حجاز بھاگائے اور یسرب خیبر اور تیما میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لیں اور قلعے اور گڑیاں تعمیر کر لیں یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے خیبر، نزیر، مستلق، قریضہ اور قینقہ یہودیت کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو گرب تھا یہ شخص جنگ کرتا ہوا یسرب پہنچا وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریضہ کے دو یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسط اور پھیلاؤ حاصل ہوا ابو گرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف زنواس یمن کا حاکم ہوا اور اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں مگر انہوں نے انکار کر دیا اس پر زنواس نے خندق خدوائی اور اس میں آگ جلوا کر بوڑھے بچے مرد عورت سب کو بلا تمیز آگ کے علاؤں میں جھونک دیا کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے والوں کی تعداد بیس سے چالیس ہزار کے درمیان تھی یہ اکتوبر پانس سو تئیس عیسویں کا واقعہ ہے قرآن مجید نے سورہ بروج میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار تین سو چالیس عیسویں میں ہوا اور تین سو اٹھتر عیسویں تک برقرار رہا اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا تقریباً اسی زمانے میں ایک مستجاب الدعوات اور صاحب کرمات زاہد جس کا نام فیمیون تھا نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ ایسی علامات دیکھیں کہ وہ عیسائیت کے ہلکا بگوش ہو گئے پھر زنواس کی کاروائی کے ردعمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابراہا نے حکومت یمن کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لی تو اس نے بڑے جوشو خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی اسی جوشو خروش کا نتیجہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعوہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے روک کر اسی کا حج کروائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے لیکن اس کی اس جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین اور آخرین کے لیے عبرت بن گیا دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان بنو تغلب اور بنو تی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی بلکہ ہیرہ کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسائیہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا مثلاً عراق عرب بہرین حجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں بھی اکدو کا افراد نے مجوسیت قبول کی باقی رہا سابی مذاہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برامت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزان گل ہو کر رہ گئیں تہم مجوس کے ساتھ خلط ملط ہو کر یا ان کے پڑوس میں عراق عرب اور خلیجِ عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہے عرب کی دینی حالت جس وقت اسلام کا نیرِ تابان تلو ہوا یہی مذہب اور عدیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے لیکن یہ سارے ہی مذہب شکست و ریخت سے دو چار تھے مشرقین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دینِ ابراہیمی پر ہیں شریعتِ ابراہیمی سے کوسوں دور تھے اس شریعت نے جس اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرقین کو کوئی واسطہ نہ تھا ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بھی بدپرستوں کی وہی عادات اور رسوم پیدا ہو چلی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے ان عادات اور رسوم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر نہائیت گہرے اثرات ڈالے تھے یہودی مذہب کا یہ حال تھا کہ وہ محض ریاکاری اور تحکم بن گیا تھا یہودی پیشوہ اللہ کی بجائے خود رب بن بیٹھے تھے لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کام حاصبہ کرتے تھے ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفر و الہاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو اور ان تعلیمات کے ساتھ تساہول ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس کا اللہ تعالی نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درامت کی ترغیب کی ہے عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے خلط ملت کر دیا تھا پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے معلوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے باقی عدیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یقشان تھے عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم ماہنگی تھی